اسلام علیکم میرے یوٹیوب میمبرز آج میں آپ کے لئے اٹیشڈ جیکٹ لے کے آئی ہوں شورٹ جیکٹ ہے جو کہ چار سے پانچ سال کے بچی کے لئے یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے لے اس کی ڈیزائننگ بھی کر دی ہے اس پہ کتنی پیاری لگ رہی ہے دیکھیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اس کی اٹھائیس انچ کھلائی لی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ انیس انچ ہے یہ بوڈی ہے آٹھ انچ اس کی کھلائی ہے اور دیس انچ اس کی لمبائی ہے اس کا جو تیرہ اور کندہ ہے دونوں چھ انچ کے ہیں آپ نے اس طرح کٹنگ کر دی ہے ہمیں جیکٹ کا کپڑا لگاؤں گی دس انچ اس کی لمبائی ہے اور پانچ انچ اس کی کھلائی ہے یہ میں آپ کو سادھا جیکٹ بنانا دکھا رہی ہوں لیکن میں نے کڑھائی والے کی پیس کی جیکٹ بنائی ہے اب میں گلے کی کٹائی میں نے کر لینی ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جیکٹ کی کٹائی کر رہی ہوں نیچے سے گول کرنی ہے آپ نے اور اوپر سے تھوڑا سا وی شیپ ہونی چاہیے آپ کی مرضی آپ جیسی بھی جیکٹ کر لیں میں نے اسی طرح ہی رکھی ہے یہ گندے کی کٹائی ہے یہ دیکھیں کچھ ہی ایسی شیپ بنی ہے تو چلیں اب گلے کی کٹائی کر لیتے ہیں پیپر بکرم دے لینی ہے آپ نے ڈائی ایچ کھلائی رکھی ہے میں نے اور تین ایچ میں نے گلے کی لمبائی رکھی ہے یہ گول گلہ میں کٹ رہی ہوں آپ کسی بھی سٹائل کا گلہ اپنا سکتے ہیں یہ میں بازو کی کٹائی کرنے لگی ہوں پانچ انچ اس کی لمبائی میں نے رکھی ہے کھلا آپ جتنا مرضی رکھ سکتے ہیں یہ میں کف والا بازو بناؤں گی اوپر سے پوف والی چونٹ یہ میں کف کے لئے کپڑا لے رہی ہوں اور دیکھیں چونٹ آپ نے ایسے ڈال دینی ہے اور اسی طرح آپ نے اوپر بھی ڈال لینی ہے اور یہ دیکھیں میں نے پریسر کے ساتھ پریس کر لیا گلہ یہ جو فروک ہے تقریباً آدھے گھنٹے میں میری تیار ہو گئی تھی اس طرح آپ نے گلہ کے ساتھ تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے آپ نے کٹ لینا اور آپ نے اتنا آپ نے کپڑا رکھنا ہے کہ یہ فولڈ ہو جائے اس طرح آپ نے پرسلائی لگا لینی ہے سینٹر میں نشان لگا لیں اسی طرح بوڈی کے سینٹر میں بھی نشان لگا لینا ہے سیدھی سائٹ پہ آپ نے گلہ رکھ کے ڈیچ کر دینا ہے جب آپ نے سلائی لگانی ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پیپر بکرم کے ساتھ سا سلائی لگائیں اور پھر آپ نے درمیان میں سے کٹائی کر دینا ہے اور کٹ لگا دینا ہے تاکہ وہ اچھے سے مڑ جائے یہ دیکھیں اب آپ اس کو فولڈ کر لیں آپ چاہیں تو ترپائی بھی کر سکتے ہیں یا سلائی لگا سکتے ہیں یہ بچی کا ہے تو اس وجہ سے میں نے سلائی لگا لی ہے here ڈس ڈس موسیقی ہمیں جاکٹ پر سلائے لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس پر لیس لگا لیں موٹیف لگا لیں کوئی امبرویڈری کرا لیں وہ آپ کی مرسی ہے میں نے اس کی جگہ یہ سیمپل ہے میں نے اس کی جگہ کڑھائی والی جاکٹ بنائی ہے جو کہ یہ ہے اسی طرح آپ اوپر بھی سلائے لگا لیں تاکہ وہ صحیح سے رہے ہی لینا کمیز کے گنتے کے ساتھ اس کو آپ نے سلائے لگا لینی ہے اسی طرح دوسری طرف بھی سلائے لگا لینی ہے اب اوپر کندے کو جوڑ لینا ہے یہ بازو یہ پف والے بازو ہیں اور نیچے آپ نے اسے کف لگا دینا ہے بازو والی تاہ اوپر رکھنی ہے کف والی تاہ نیچے رکھنی ہے تاکہ چونٹ ڈال سکیں اوپر یہ دیکھیں چونٹ ڈال دیئے میں نے اب کف کو فولڈ کر دینا ہے اور اوپر سلائے لگا دینی ہے یہ دیکھیں کتے سٹائلش سے یہ چھوٹے سے بازو بن گئے ہیں اس کا فیبرک لون تھا اس وجہ سے میں نے اس طرح کے بازو بنائے ہیں گرمیوں کے موسم میں پہنے جا سکیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ اور دیکھیں کتنے آسان ہے بنانا یہ اسی طرح اوپر بھی چونٹ آ جانی ہے اب میں اس کو اٹیچ کر دوں گی اور ساتھ ہلکے ہلکے چونٹ ڈال دوں گی یہ ایک سمپل سی ڈیزائن ہے آپ چاہیں تو اور بھی اوپر ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بازو ٹیچ ہو گیا اب میں لیس لگاؤں گی وی شیپ کی لیس لگاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں لیس پہ تھوڑی سی سلائی کروں گی یہ دیکھیں میں نے ایسے فولڈ کر لی اور اس طرح وی شیپ کی سلائی لگا دینی ہے کچھ ایسے یہ دیکھیں بلکل وی بن گیا یہ نیچے والا حصہ ہے اس کا باڈی کے نیچے والا حصہ یہ اب میں نے اٹیچ کر لینا ہے ہلکی ہلکی چونٹ ڈال کے یہ دیکھیں کیسے آپ نے چونٹ ڈال لی ہے یہ چونٹ ڈال چکی ہے اور میں نے درمیان میں ایسے لیس لگا دی ڈیزائننگ کے لیے چونٹ کے اوپر لیس آ جائے گی اور اب میں فٹنگ کی سلائی لگا دوں گی تھینکیو موسیقی موسیقی